انڈیا نے ایک بار پھر صاف صاف شبدوں میں بتا دیا ہے کہ پورا جمہو کشمیر اور لداخ اس کا آبھین حصہ ہے اور پاکستان کے قبضے والے کشمیر یعنی پیوکے سے ہو کر گزرنے والی پریوجناوں سے کوئی بھی دوسرے دیش نہ جڑیں یہ اس کی سمپربتہ اور شیطری اکھنڈتہ سے جڑا وشہ ہے کل ملاکر چین پاکستان آرتک گلیارے یعنی کی سی پی اسی کو لے کر بھارت نے پھر ایک بار اپنا کڑا روخ اپنایا ہے دراصل ویدیش منطرالے کے پروکتہ ارندم باکچی نے اس وشہ پر پوچھے جانے والے سابتہ ہی پریسوارتہ میں یہ بات کہی ارندم باکچی نے کہا کہ ویدیش منطرالے نے اس وشہ پر پچھلے دنوں بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے تتھا کتیت چین پاکستان آرتک گلیارے سے جڑی پریوجناوں سے انہیں دیشوں کی پرستاوید بھاگیداری کو پروچ ساہید کے جانے کے خبرے دیکھی ہیں سی پی اسی کے تحت اس پرکار کی گتویدیاں سوہبھاویک روپ سے عوید انوچیت اور آسوکار ہیں باکچی نے کہا کہ اس سمبندے میں کسی بھی پکش کا اس پرکار کا کوئی بھی قدم بھارت کی سمپربتہ ایوام شیطریہ کھنڈتا کا سیدھا اولنگن ہے بس ایک کال کر سکتی ہے آپ کو کنگال کھالی ہو سکتا ہے بینک کھاتا کیسے دیکھئے میرے ساتھ جاگتے رہو صرف منی نائن پر ابھی ڈاؤنلوڈ کریں باکچی نے صاف کہا کہ پاکستان کے قبضی والے کشمیر میں اس طرح کی کسی بھی گتویدھی پر ہم پہلے سے ہی آپرتی کرتے رہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کہنا ہے کہ کوئی بھی تیسرا دیش اس سے جڑے نہیں کیونکہ ہم پہلے سے ہی چیتاب نہیں دے رہے ہیں کہ یہ ہماری سمپربودہ کا وش ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ پوری طرح سے سپشٹ ہے یہ پوچھے جانے پر کہ کسی دیش کی جڑنے پر کیا کاروائی کی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں وہ کوئی اٹکل بازی نہیں کرنا چاہتے سی پی سی کے انتراشتری سائیوک اور سمنوے سمبندی سے انترکار رہے سموہ کی ڈیجیٹل مادم سے یہ تیسری بیٹھاک شکروبار کو ہوئی تھی اس دوران چین اور پاکستان نے آرتک گلیارے کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھنے والے انہیں دیشوں کو بھی اس میں شامل ہونے کا نوتا دیا آپ کو بتا دیں کہ سال 2013 میں شروع ہوا یہ آرتک گلیارہ یعنی کی سی پی ای سی پاکستان کے گوادر بندرگاہ کو چین کے شنزیانگ شیطر میں اس سے کاشگر سے جوننے والا ہے اس کے ذریعے دونوں دیش اوجہ پریبھان اور اوڈیوگک سہیو کریں گے بھارت اس گلیارے کے پی اوکے سہو کر گزرنے کے کارن اس کا ویروت کرتا رہا ہے سی پی سی چین کی مہتوکانچی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئٹی یعنی کی بی آر آئی کا حصہ ہے بھارت بی آر آئی کا کڑا آلو چک رہا ہے کیونکہ سی پی سی اس کا حصہ ہے ہماری اس خبر پر آپ کی کہہ رہا ہے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں باقی دیش اور دنیا سے جڑی تمام بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیجیٹل چینل ٹیم نیم بھارت برش کیا آپ کا میوچول فنڈ صحیح ہے پھر کیوں نہیں ہو رہی کمائی جانیے میرے ساتھ میوچول فنڈ سنٹرل میں صرف مانی نائن پر ابھی ڈاؤن لوڈ کریں موسیقی